بیٹا کیا حال ہے تبدیلی آ رہی ہے آم بلکل بھی نہیں آیا کیوں 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 میرے خیال سے جو پرانی حکومت تھی ان لوگوں نے ملک کو جو ہے صحیح طرح چلایا تھا یہ اس کو جو عمران خان ہے اسے تو بلکل بھی نہیں پتا کہ کرنا کیا ہے حکومت کے ساتھ پہلی دفعہ ہے اور اسے بلکل بھی نہیں پتا کہ حکومت چلانی کیسے ہے ہر چیز اس نے مہنگائی بہت زیادہ کر دی ہے مہنگائی کرنے کی وجہ سے لوگوں کو بڑا مشکل ہو رہی ہے ہر بندے کی ہاتھ میں آپ جب بھی دیکھیں گے ہلمٹ بھی ان لوگوں نے اتنے مہنگے کر دی ہیں کہ کوئی اتنا غریب آدمی خرید بھی نہیں سکتا بیٹا تم عمران خان کو بتاؤ کیسے حکومت چلانی ہے کس طرح وہ غریبوں کو ذرا سہولت دے اسے یہ کرنا چاہیے کہ پہلے بات جو ہے اپنے ملک کے جو کرنسی ہے اس کو بڑھانے کے لئے کچھ کرنا چاہیے تاکہ ہر بندے کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ اپنے دن کی روزی کما سکے پچھلی حکومت کس طرح ٹھیک تھی وہ کیوں نہیں بڑھا سکی بیٹا میرے خیال سے جو پرانی حکومت تھی نا پرانی حکومت کے پاس تھوڑا سا تجربہ تھا کچھ کرنے کا وہی تو میں کہہ رہا ہوں تجربہ تھا تو وہ کرتے نا کرنسی کو بڑھاتے تاکہ ہر بندے کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے عمران خان کیوں کیوں کہہ رہا ہوں عمران خان کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس نے آتے ہی اتنی پیسے اگر اتنی مہنگائی کر دی پرانے لوگوں نے بیٹا پچھلے ہوں نے بھی بڑی مہنگائی کی تھی جب میں چھوٹا تھا تیرے جیتنا تو پانچ لیٹر پٹرول ملتا تھا اب سور پر لیٹر پٹرول ہے دو اور پہ دو اور پہ کلو کی چینی ملتی تھی اب اسیر پہ کلو چینی ہے سب نے قیمتیں بڑھائی ہے سب نے ٹیکس لگائیں اگر اس کی جگہ کوئی آرہ آتا تو اس نے بھی ٹیکس لگانا تھا امران خان نے تھوڑا لگا ہے آپ کو کس نے پڑھا کے بیجا مجھے بتاؤ یہ ساری باتیں کسی نے بھی پڑھا کے نہیں بیجا ہی میں آپ کے اببا جی نے پڑھایا کہ ضرور وہ نونلی کے سپورٹر نہیں وہ امران خان کے سپورٹر ہیں تو پھر دنلی یار امران خان کے سپورٹر ہیں پھر بھی میں امران خان کے خلاف ہوں کیوں خلاف کیوں اس نے کیا کیا ہے اگر میں آپ جو کہہ رہے نا کہ آپ جب آپ نے سنبھالی تو اتنے زیادہ اتنے کا تھا پر اب ہماری ساری حکومت کی غلطی ہے نا کہ وہ امپورٹ اتنا زیادہ کرواتی ہے چیزیں تو پھر اس کی وجہ سے امران خان نے نہیں امپورٹ کروایا ابھی تو دو ماہ ہوئے اس کا مطلب نولک امپورٹ کرواتی رہی وہ پھر کیسے اچھی ہوگی ویسے میرے خیال سے اس کی حکومت میں ایسے ہو رہا ہے تو پھر لوگ اسی کو کہیں گے ابھی تو امران خان سٹارٹ کر رہا ہے بیچا تجھے ایک بات بتا دوں تمہاری انفرمیشن کے لیے گیس جو فیکٹریوں کو دی جاتی تھے نا ملوں کی وہ سولہ سو روپے یونٹ تھی اب چھے سو یونٹ کر دیا امران خان نے بزنس مین بزنس مین جو ہے نا ان کو سہولت دینے کے لیے تاکہ چیزیں سستی ہوں لوگوں کو تنینہ سہولت کی بزنس مین کو کیا نا بیٹا وہ چیزیں سستی کریں گے نا چیزیں اگر ان کو سہولت دیں گے تو آپ لوگوں کو چیزیں سستی ملیں گی نا گیا سستی ہوگی ان کو کپڑا ملے گی تو پھر چیزیں ملیں گی ملے گی جب وہ مگواتے بار کے ملک سے ہمارے ہاں سے مگواتے نہیں ہمارے ہاں پر بناتے نہیں ہے بیٹا روی یہاں پر زیادہ ہوتی ہے آپ دنیا کی سب سے زیادہ روی یہاں پر کٹھی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے ہم لوگ ہمارے پاس اتنی چیزیں نہیں ہے کہ ہم لوگ اسے نکال ہم لوگ اسے صحیح طرح استعمال کر سکے سب کچھ پاکستان کے پاس جتنا کچھ ہے دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے لیکن اس کو یود صحیح نہیں کیا گیا اور وہ نولیک نے اور پپل پارٹی نے صحیح یود نہیں کیا بمران خان ہے اس کو پانچ سال دینے چاہیے میرے خیال میں پانچ سال کے بعد تم جو باتیں کر رہے یہ کرو گے تو میں تمہارے ساتھ متفق ہوں کیا خیال ہے اس نے سو دنوں کی بات کی تھی سو دن کی بات کر لیں سو دن سو دن بعد کو اگر تبدیلی نظر آئی تو ٹھیک نہیں تو میں تمہارے ساتھ مران خان کے خلاف ہم دونوں ملکہ چلیں گے چیزیں تو گزر چکے ہیں تو کچھ تبدیلی نظر مجھے تو آ رہی ہے کیمت زیادہ ہو گئی ہیں یہی تبدیلی آئی ہے نا ابھی تک تیمتے بیٹا سب نے زیادہ کرنی تھی پچھل میں نے پہلے بھی بتایا ہے یار چھوٹے پٹواری کو سمجھ نہیں آنی بتا رہا ہوں کہ پچھلی حکومتیں بھی صحیح طرح سمجھ نہیں آ رہی ہے بتا تو بیٹا میں سمجھا رہا ہوں کہ پچھلی حکومتوں نے بڑی مہنگائی کی ہے اس نے بھی کرنی تھی کوئی بھی آتا مہنگائی ہونی تھی سمجھنے کی بات کوئی بھی آتا زرداری آتا اس نے بھی مہنگائی کرنی تھی اس نے شاید تھوڑی سی کام کی اگر وہ آ جاتے تو زیادہ شاید مہنگائی ہوتی سب نے مہنگائی کی آپ اپنی پچھلی اسٹری کھول کے پڑھو کسی بزرگ سے پوچھو پتا چلے گا شاید وہ آپ کو آپ کو نام بتائیں وہ کچھ کہنا جاؤ گی امران خان غلط ہے امران خان غلط ہے یہ بات صحیح ہے بات یار بچے کو نہیں سمجھیں میرے کیا لوگ پٹواری کو نہیں سمجھیں موسیقی 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 موسیقی